ویلکم ٹو نیو لیسن اب ہم فائنلی اپنا پہلا گوگل شاپنگ ایڈز کا کیمپین بنا سکتے ہیں سو آپ نے دیکھا کہ کیمپین بنانے سے پہلے ہمیں کتنی ساری چیزوں کا دھیان رکھنا تھا ہم نے کافی ساری چیزیں کی اب ہم فائنلی اپنا کیمپین بنا سکتے ہیں تو چلیے اب ہم اپنا پہلا گوگل شاپنگ کا کیمپین بناتے ہیں تو کیمپین بنانے کے لئے کیا کرنا ہے آپ کو سیمپل آپ کو اپنے گوگل ایڈز اکاؤنٹ میں لاغ ان کرنا ہے then یہ جو پلس کا سائن بنا ہوتا ہے آپ کو پلس کرنا ہے نیو کیمپین دیکھو کیمپین بنانے میں دو منٹ لگیں گے لٹرلی دو منٹ then آپ کو کیا کرنا ہے create a کیمپین without a goal سیلیکٹ کرو اب کیا لوگیں یہاں پہ اب لوگیں شاپنگ رائٹ کیا لوگیں شاپنگ تو میں نے کیا یہاں پہ شاپنگ اور دیکھویں یہاں پہ اپنے آپ مرچنٹ فیڈ میرا کیپچر ہو گیا جو بھی میرا مرچنٹ اکاؤنٹ تھا وہ اپنے آپ یہاں پہ فیچ ہو گیا آپ کے پاس گر نہیں آ رہا تو یہاں پہ select اکاؤنٹ کا option آئے گا اور آپ یہاں سے مرچنٹ سینٹر اپنا select کر سپتے ہو then آپ کے پاس option آئے گا دو کیمپین بنانے کا پہلا smart shopping campaign دوسرا ہے standard shopping campaign smart shopping campaign میں کیا کرتا ہے google automated bidding اور targeting use کرتا ہے across جتنے بھی google network ہیں اور then دوسرا option ہے standard shopping campaign most of the cases میں یہ بیٹر ہے کہ آپ standard shopping campaign ہی بناو تو ہم standard shopping campaign ہی بنائیں گے جو by default selected ہے ہمارا اور ہم کریں گے simple continue اب آپ یہاں پہ campaign کا نام لکھو گے سپوز کرو کہ میں اپنے ویب سائٹ کے سارے products promote کر رہا ہوں اس campaign میں ٹھیک ہے تو میں simple لکھ دوں گا all products ٹھیک ہے all products اور میں additional setting میں ابھی دیکھو یہاں پہ inventory filtering کا option آ رہا ہے تو میں چاہوں تو جو product میں اسے اپنے حساب سے کیا کر سکتا ہوں select کر سکتا اگر میں سارے product promote کرنا چاہتا ہوں تو میں simple کر دوں گا no filter سارے product promote کرو یا سپوز کرو میں filter کرنا چاہتا filter as in suppose کرو آپ کو یاد ہے میں custom label بنائے تھا custom label جس میں ایک custom label بنائے تھا best seller کا اس کے alawah اور multiple custom label بنا سکتے تھے تو suppose کرو میں best seller promote کرنا چاہتا ہوں تو میں لوں گا custom label اور جیسے میں custom label لوں گا دیکھو یہاں پہ میری value آگئی تو میں نے یہاں پہ لے best seller product آگے 5 right تو اب 5 product promote ہوں گے اگر میں no filter کرتا تو میرے جتنے product ہیں جو 30 ہیں تو سارے product promote ہوتے ٹھیک ہے تو میں کر دیتا ہوں no filter سارے promote کرتا ہوں local products right تو اگر آپ local store ہے اور وہاں پہ products بیجتے ہو تو اس کے لئے آپ local products option choose کر سکتے ہو ہمارا ایسا جو local product ہے نہیں تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں campaign url option آپ کو پتائی ہے کی سیٹ اپ کرتے ہیں تو اگر آپ کرنا چاہو تو آپ اس سیٹ اپ کر سکتے ہو bidding بڑے سارے جہاں پہ same option ہے bidding کے بھی manual cpc آپ چاہو تو per click کے پیسے دے سکتے ہو یا maximize click آپ زیادہ سے زیادہ click چاہتے cpc اور یہ میں enhanced cpc ہٹا دیا enhanced cpc رکھو گے تو google آپ کے زیادہ پیسے charge کر سکتا ہے per click کتنے پیسے آپ خرج کرنا چاہتے per day تو say میں نے 1000 روپے right campaign priority اب دیکھو campaign priority میں کیا ہوتا ہے 3 option ہے low medium اور high ٹھیک اپ suppose کرو کی آپ چار campaign run کر رہے right آپ چار campaign run کر رہے اور ایک جو product ہے وہ چار campaign میں right ایک product جو ہے وہ چار campaign میں ہے اور چار campaign کی bid آپ کی الگ الگ ہے right تو اب google بھی confused ہو جائے کہ بھائی دیکھو اس بندے نے کیا چار campaign بنائے ایک product ہے چار campaign میں چار کی bid الگ الگ ہے تو میں کون سی bid کو زیادہ value دوں right تو اگر میں اگر آپ کے پاس multiple campaign ہے اور اگر آپ نے اس campaign کو high کر دیا اس کا مطلب ہے اس میں جو product ہوگا google اس کو کیا کرے گا جیادہ priority دے گا ٹھیک ہے اگر سمجھو اس کو suppose 3 campaign ہے اور 3 campaign میں میرا 1 product ہے AB jeans right میری website پہ 50 product ہیں اور 3 campaign میں میرا jeans AB jeans 3 میں ہے اور 3 bid 10 روپے 1 20 روپے 1 30 روپے اب google بھی confused ہے یہ AB jeans 10 روپے bid 20 31 30 تو کس کو میں priority دوں تو suppose کرو جو میرا second campaign تھا اس کو میں نے کر دیا high تو جو AB jeans ہے second campaign میں اس کو google کیا دے گا priority compare to جو باقی 2 AB jeans right اب میرے پاس اگر ایک campaign ہے تو میں by default لوں گا low مجھے اور لینے ضرورتی نہیں then google پوچھ رہے targeting کہا کہا add دکھانا چاہتے ہو search network اور YouTube and display پہ بھی تو ہم search network پہ نہیں دکھائیں YouTube and display پہ نہیں دکھائیں گے then devices कि کہا کہا ads دکھانا چاہتے ہو location آپ کہا کہا کس state میں دکھانا چاہتے کس city میں دکھانا چاہتے ہو تو یہاں سے میں کر سکتا ہوں location option آپ کو پتہ ہی ہے کی آپ location option set کر نا آپ start and end ڈال چاہتے ہو تو آپ بھی ڈال سکتے ہو اور simple آپ کو کر نا ہے پھر save and continue simple آپ کو standard لیا میں نے then اپنا account choose کیا country میرے india campaign name all products لے then آپ یہاں پہ inventory لگا سکتے no filter لگا گے تو ساری کروگے filter لگا گے تو آپ product choose کر سکتے ہو جسے بھی بیچ چاہو تو custom label پہ لیا تھا item ID سے لے سکتے ہو condition کے base پہ لے سکتے ہو brand کے base پہ لے سکتے ہو جیسے بھی چاہو میں نے یہاں پہ کر دیا no filter then budget ہم نے ڈالا then targeting search پہ دکھانا چاہتے تھے then started and did kuch رکھ نہیں نہیں then ہم نے simple کر دیا save and continue right Google آپ سے پوچھ رہے کون product promote mode کرنا product shopping یا create multi products add multi products add میں کیا ہوتا ہے تو آپ کا دکھے گا 10 12 shoes pack right میں ایک بار آپ کو دکھا دیتا ہوں shoes online یا t-shirt under 500 अब دیکھو یہ तो individual products है हा न सारे products अलग अलग दिख रहे है अब मैं आपको group दिखाने की कोशिश करता हूँ t-shirts jeans under 2000 branded jeans अभी वो product इन दिख रहा मेरे को जो मैं आप को दिखा सक हूँ यहा देखो individual product दिख रहे है ठीक है jeans online shopping नहीं दिख नहीं रहा उसमें होता क्या है जैसे product shopping में आप दिख रहे आप एक product दिख रहा है showcase करोगे तो क्या होगा आपके multiple product user को रिखेंगे और user उनको click करके उनके बार में और detail देख सकता है और देन ultimate उनने click करके आपके website पर जा सकता है तो हम करेंगे product shopping अभी ठीक है product showcase case आप करना चाहते हो तो इसके आप एक campaign मना सकते आप लिखो गे ad group का नाम क्या है तो इस पर मैं कर रहा था all products तो all products ad group नाम लिख देते bid आप कितने देना चाहते हो राइट तो अगर मैं वापस जाओ तो आप देख सकतो यह मेरा product और shopping के लिए आपको ऐसा product देखता है तो अगर मैं ऐसे जाओ तो आपको दिख रहा मेरा max default cpc क्या है तो आपको यहाँ पे कुछ दिखेगी नी एक एड़ मेरी जो shopping एड़ by default products आपके जितने भी products हैं देखो यहाँ पे सारे दिख रहे अभी देखो यह disapprove क्यों आ रहा है क्योंकि अभी initial review जो है वो अभी प्रॉब्लम है यहाँ पे landing pages जो भी जहाँ पे traffic जा रहा है वो आपको दिख जाएगा यहाँ पे keywords लोग क्या-क्या type करके आपके यहाँ पे आ रहे हैं आपके page पे आ रहे हैं तो वो सारी चीज़े आपको यहाँ keywords के अंदर दिख जाएगी ठीक है जी so यह बहुत असान है आपका Google Shopping campaign बनाना अब अगले lesson में हम देखेंगे कि और आप ads में क्या innovation कर सकते हो क्या customization कर सकते हो और किन-किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है ठीक है Thank you so much for watching this lesson